بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ آج کی فیڈیو میں یہ میں دہی والا جو گوش کرتا ہے نا پرس ٹرائے کر رہی ہوں تو دیکھیں کیسا بنتا ہے میں نے سا 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 دناتے ہیں سا 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 اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ میرے پاس بن کے جو بیف تھا یہ میں نے اوائل میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے اس میں زیادہ ڈالتا ہے بعد میں آپ اسے نکال لیجئے گا تو جیسے ہی یہ گوش کا کلر چینز ہوگا تو میرے پاس یہ ادرک لسن کا پیس نہیں ہے یہ تو گرانٹ کر کے پانی میں بھی ہو دیا تھا اب میں یہ اس کے اندر سے سٹین کر لیا تھا اسی طرح تو یہ اس میں ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے کہ جو گوش کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ساتھ ہی میرے پاس یہ جو ہے یہ پیاز کا دو پیاز براؤن بڑے سائز کے براؤن فر کو اس کا دہی میں پیس ہونا لیا دہی ایک کپ تھا اور ساتھ ہی دو بڑے سائز کے جو ٹوماٹر تھے تو وہ اس کا پیس منا لیا ہے تو اس کو بنائی کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ اس کے اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس کے بعد پھر اس میں یہ ٹوماٹر کا پیسٹ اور ساتھ ہی جو پیاز کا پیسٹ ہے اور دہی کے ساتھ وہ اس کے اندر ایڈ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ باقی مسالہ جات اس کے اندر ایڈ ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے یہ جو پیاز کا پیسٹ ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹوماٹر کا جو پیسٹہ وہ ایڈ کرتی ہوں اور اس کے اب اچھی طرح سے ہم نے بھونائی کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ باقی مسالہ جات جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کروں یہ مسالہ جات ہے اس میں ہزیرہ ہے ایک دارچنی کا ٹکرا ہے میں نے اسے ہاف کر لیا ہے اور کالی مرچ ہے بادین کا پھول ہے بڑی الائچی ہے سورخ مرچ ہے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ ہے نمک غصب زائی کا خلدی ہے اور یہ گرم سالہ اور اس میں دھنیا پاورڈر بھی مکس ہے گرم سالہ بھی جو ہے وہ تقریباً سمجھنے کے آدھا کھانے کا چمچ تھا اور آدھا کھانے چمچ جو ہے وہ ملیا پاورڈر ہے یہ ابھی دیکھیں پانی اس میں دہیں ٹوماٹر بکرہ سب کا ریلیس ہو گیا اس سارے مسالے ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بس پریشر لگا دیں گے اس ہی پانی کے اندر جو ہے نا گوش جو ہے ایکسٹر پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں اس ہی کے اندر یہ سارا جو ہے وہ گل جائے گا اور پھر اس کی جو لک ہے نا فائنل جھٹ پڑ مرنے والا ہے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے فرس طرح میں میں بھی یہ دہیں والا گوش جو ہے وہ ٹرائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ابھی گرین شریف گیرہ بھی ڈانی ہے وہ بعد میں اینڈ پر ڈالیں گے اب اسے پریشر لگاتے ہیں اور پھر اس کی دیکھتے ہیں فائنل لک اب یہ میں نے پریشر کر اوپن کیا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے کتنی شاندار گریوی والا یہ گوشت میں نے اور ٹیسٹ رائز میں نے بھی ٹیسٹ کیا بہت زبردست ہے تو اس کا گوشت بھی دہیں اکثر کہتے ہیں کہ دہیں ساتھ ہی ڈال دے تو گوشت نہیں گلتا لیکن یہ بالکل گوشت ہو چکا ہوا ہے تو یہ بہت زبردستہ جو دہیں میں بنا ہوا د بتائیے گا کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزا کر اللہ